نمبر پر تیار رہے ہیں بھیل پال تیسے نمبر پر بجائے جلدی جلدی کرائے ہیں چوتھے نمبر پر راجش یہ ہمارے پیاری سہل اندر راکش سہل اندر کے بارے یہ ہمارے کمیٹی کے سبی صدق سے ہیں اور بہت اچھی کمیٹی بنی ہے آسنپر کی دنباد ایسا ہی آگے کے لیے اور بڑھتے رہ گئی ہے ہماری سپنوں ہیں دو سر روپے سے سمبان کیا ہے ناکیش جیدان سواس نوبسی گجو اندر جی سبی یہ وقت دیویس یہ کمیٹی کے لوگ ہیں بہیا سبی بڑی پریم سے سمبان کر رہے ہیں سواگت کر رہے ہیں مولا لیٹ ہو گیا یہ بینڈ والے مہاراج کا اتنا بڑا آثیر بات ہے کہ میں اپنے موت سے بول بھی نہیں سکتا ہوں یہ آسنپر گاؤں میں ایسا ہو چکا ہے سنتوں کے جو چرد پڑ جاتے ہیں اس جگہ تاں کیا کہنا ہی کیا رہتا ہے یہاں تو ایسے مان سنت بینڈ والے جیسے سوامی مانم سرستی مارا جیسے ہی ہمارے بیر پال لی ہے سبی کمیٹی کے لوگ ہیں نا بہت اچھے بیچار ہیں میری کتاں جاں جاں ہوتی ہیں یہ کمیٹی والے جاتے ہیں ان سال سے شروع ہو گئے ہیں جنباد آثنپر کے لیے بھگوان کا نہیہوں نے کبیجا کے روٹ کو اور سنت کیا کمیٹی والے نام اور کتھا بھی کبیجا کو سندر روٹ بناو آگے کے لیے مالی ملا سندر سندر بھول دالے جیسے بھگوان کا نہیہ کوئی تنوں سندر روٹ کو ہے گو جس کا کوئی جواب نہیں ہے کبیجا پیر ہاتھی کا کلیان کیا ہے گینٹی کرے ہاتھی کو ہلا دیا مشکہ اور چاریڑ کا بد کیا سنتو سنتو کا بد کیا کن سیکھنے لگائے سپائیو انہیں بھگاؤ چاندنی چار جن کی ہے دیرہ ہو گیا ماما دیکھ لے آنکے کھول کے سویرہ ہو گیا ماما مطورہ تیری نہیں تیرے باپ پھول اوپا سے لڑا لیا معاف کرنا دی اتنی پھول بہتا ہے اور ڈا رہا ہوں اتا رہا ہوں بھئیہ کیا ہوگا اور یہ سنبھان کر رہی ہے سو اگر اوپے سے دنباد کل صدام اچھت کے لیے تھوڑے تھوڑے چاول لے کے آئیں گے بھگوان کنیہ کنس کے پاس میں پہنچے ہیں ماما کے پاس ایک چھبریہ کمل کے پھول لے کے کنس راج چیتنے لگا دگا کسی کا سگا نہیں نہ مانو کر دیکھو جن لوگوں نے دگا کیا کنس راج چیت رہا تھا یہ ہمارے پجاری دی ہے کمیٹی کے ادھی اچھے ہیں بہت سندر سندر بینل بنوائے ہیں اہیمن چالیسہ اور گردیو کا چالیسہ وہ بینل لگے ہوئے ہیں بہت محنت کرتے ہیں سبھی کمیٹی کے لوگ یہ کمیٹی کے لوگ ایسے بڑھتے رہیں گے تو ہمارے پروگرام میں چار چاند لگتے رہیں گے بھگو بھان کا نہیہ ماما کنس کے پاس میں پہنچ گئے لیو نند کو نام کرشن پونک رود بڑھو آو بھئیہ کہوں ہیں کنس والے مارے گے ٹھیک بھگو بھان کا نہیہ ماما کے پاس پہنچے بجے اتارو کنس کو بد ہوئے جاندو ٹھیک اتارو تو سہی جائی بھگو بھان کا نہیہ بھگو بھان کا نہیہہ بھگو بھنا موسیقی